یہ رمضان کا مہینہ میرے تیرے لیے آخرت کمانے کا اور آخرت بنانے کا مہینہ ہے یہ اس لیے اس رمضان سے پہلے ہم اپنی روزے رکھنے کی رمضان کی تیاری کرنے جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں خوب کوشش کریں گناہوں سے بچانے کی آنکھ کان ناک دل زبان ہاتھ پہلوں کو گناہوں سے بچائیں خوب کوشش کریں ہم اس بات کی کہ ہمارے کسی آزا سے گناہ سرزد نہ ہو جائے گانا نہ سنیں ٹی وی نہ دیکھیں اگر عورت آئے تو عورت پردے کا لحاظ رکھیں پردے کا احتمام کریں غیبت جھوٹ چگلی گالی گلوچ لڑی جھگڑا فتنہ فساد سے بچیں اور یہ یاد رکھنا یہ نوجوان سسری کر رہے ہیں کرتے ہیں اس بات کے اندر کہ پورے رمضان کی اندر پوری تراویوں کا احتمام کریں پوری تراویوں کا احتمام کریں اور بیس رکعہ تراوی ہم نے پڑھ کے جانی ہے بعض ساتھی آٹھ رکعہ تراوی پڑھ کے چلے جاتے ہیں بعض دو رکعہ تراوی پڑھ کے چلے جاتے ہیں بعض بارہ رکعہ تراوی پڑھ کے چلے جاتے ہیں آٹھ رکعہ تراوی کا تو وجود ہی نہیں ہے یہ تو ہم نے بس مسئلہ ایک گھر لیا ہے آسانی کے لیے ورنہ نبی پاک زمانے اور حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر بیس رکع ترابی کا احتمام فرمایا تھا بیس رکع ترابی ہے تین کا تو وجود ہی نہیں ہے کہیں پہ تو اس لیے ترابی کا احتمام کریں اور اسی طرح منہ دوستوں وزروں کو بھائیو گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے مرعومین کے لیے اپنے دوست کے لیے دوستوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے اقارب اور عائزہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کہ اللہ کی رضا مانگیں جنت مانگیں اور اللہ رب العزت سے رو رو کہ اللہ کی نرازگی سے پناہ مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں ہم وہ مانگیں جو آقا نے ہمیں سکھایا تھا ان چیزوں کو نہ مانگے جس سے آقا نے ہمیں روکا تھا اس لیے اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا مانے اللہ رب العزت کی رضا طلب کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنو فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں انتیس شابان شابان کے آخری تاریخ تھی رمضان آنے والا تھا آقا نے رمضان سے آنے سے پہلے ہمیں خطبہ دیا خطبہ ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک مہینہ برکت مالا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور فرمایا کہ اس رمضان کی ایک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بڑھ کے اس کا ثواب ہے اتنا بڑا مہینہ برکت مالا مہینہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر نفل نماز پڑے گا اللہ نفل نماز کا ثواب فرد نماز کے برابر کر دے گا اور جو بندہ فرد نماز اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے دو رقعت نماز یعنی کہ نفل پڑے گا تو فرد نماز کے برابر ثواب ملے گا اور جو فرد پڑے گا اللہ اس کو ستر فردوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے خاطر کسی مسلمان بھائی کو کسی مسلمان بھئی کا روزہ کھنوا دیتا ہے روزہ افطار کرا دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا آتش دوزک سے ازادی کا ذریعہ ہوگا چاہے وہ نمک سے کیوں نہ اس کو افطار کرا دے پانی اور لسی کے ایک گھونٹ اور ایک کترے سے کیوں نہ اس کا روزہ افطار کرا دے یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہوگا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دے گا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حوزہ دار کو پیٹ بھر کے اس کا روضہ افتار کرائے گا پورا کھانا اس کو کھلا دے گا پورا روضہ اس کو کھلوائے گا آقا علیہ السلام نے ارچاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس روضہ کھلوانے والے کو میرے حوزہ کاؤسر سے ایسا سراب فرمائے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی اس لیے ہم تو رمضان کے مہینے کے اندر مہمان اسے چھپتے پھرتے کہیں مہمان نہ آ جائے تو جس بندے نے کسی روضہ دار بندے کو کھانا دے کے روضہ کھلوا دیا کل قیامت کے دن اللہ نبی پا کے حوزہ کاؤسر سے پانی پلا دے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی سعادت سعادت کیا ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے دوستوں بھدروں کو بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے ہم اس کا عدب کریں احترام کریں جس طرح ہم ایک خاص مہمان کا احترام کرتے ہیں اسی طرح ہم رمضان کے مہینہ کا بھی عدب بھی کریں احترام بھی کریں